اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی کریمی مزیدار سا ڈیزرٹ تو اید سپیشل کے لیے میں آپ کے لیے لائیں ہوں بہت ہی مزیدار سا شیر خرمہ بنانے کی ریسپی تو آپ آنے والی اید پر مزیدار سا یہ شیر خرمہ بنائیں اور مہمانوں کو سرف کریں مہمان آپ کی اس ریسپی کی بہت ہی تعریف کریں گے کیونکہ یہ واقعے میں ہی بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی چھ چھ مچھ ملک پاوڈر جیسے ہی چینی اور دوڈ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گا تو تیز آنج پر یعنی کہ میڈیم ٹلو آنچ پر ہم نے ہاں پر دودھ کو پکانا ہے اتنا پکائیں گے کہ اس میں زبردست سے اس طرح سے بابلز آ جائے اچھا آپ جب بھی شیر خورمہ بنائیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ والا سٹیپ ضرور فالو کرنے ہے اس طرح سے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں کنڈینس ملک ڈالنے کی ضرور نہیں پڑے گی یہ کنڈینس ملک کا کام کرے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ شیر خورمہ میں اس سے فلیور آئے گا تو آپ نے یہ والا شیر خورمہ بنانے سے پہلے یہ سٹیپ ضرور کر لینا ہے اب دیکھیں آپ پر تین سے چار اس میں اچھے سے بوائل آگے ہیں جو ہم نے ملک پاورڈر ڈالا تھا اس سے دودھ گاڑا ہو گئے ہیں اور اس کا کلر بھی بہت ہی زبردست بنا ہے اور چینی اس میں اچھے سے میلٹ ہوگی ہے یہاں پر زبردست ہمارا کنڈینس ملک تیار ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً ایک لیٹر دودھ ڈال دیں گے یہ بوائل کیا ہوا دودھ ہے کلائی میں ڈال دیں گے اس طرح سے ڈال کر اس کے اندر ڈال دیں گے الائچی آپ یہاں پر پاورڈر یا پھر دانے بھی ڈال سکتے ہیں الائچی کے اس کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چھوارے یہ پانچ ادر چھوارے تھے جم کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر بھگو کر رکھتیا تھا دس منٹ ہو گئے ہیں بھگو کر رکھے ہوئے اب اس کا پانچ رموک کر دیں گے اور اُبلتے ہوئے دودھ میں چھوارے ڈال کر اس کو مکس کرتے ہوئے پکائیں گے اب وہ چھوٹے پر ہم اس کو پکنے کیلئے رکھیں گے میڈیوم ٹولوانچ پر تاکہ دودھ مزید تھوڑا سا گھا ہو جائے اب دوسرے چھوٹے پر پین میں ڈال دیں گے ایک چمر دیسی گھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اس کے اندر ڈرائی فروٹس تو یہاں پر بادام پیستے اور کاجو ان کو میں نے باریک کٹ لیا تھا بادام کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا اور ان کا چلکہ اتار کر اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اب ان کو ہم نے ہلکا سا ڈرائی روست کر لینا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا بس اس میں ہلکا سا جب کلر آ جائے گا تو اس کو ہم ملیدہ پلیٹ میں نکال لیں گے اب دوبارہ سے اسی پین میں دو چمچ ڈال دیں گے دیسی گھی اور یہاں پر سمائیاں ہیں تقریباً ایک کپ یہ باریک والی سمائیاں ہیں ان کو ہم نے ہلکا سا سلو آج پر فرائی کر لینا ہے بہت جلدی میں کلر آ جاتا ہے ہلکا سا سمائیاں کو ہم یہاں پر روست کر لیں گے اتنا کہ اس میں ہلکا سا کلر اس کا چینج ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اُبلتے ہوئے دودھ میں ہم یہ سمائیاں ڈال دیں گے اور پین کو ہم یہاں پر اچھے سی ساف کر لیں گے یہ سمائیاں ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے زیادہ ہم نے یہاں پر گھی کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ زیادہ گھی ڈالنے سے خیر خرمہ میں اوپر گھی آجاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا تو اب جو ہم نے ڈرائی فروس روز کھ کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور کشمش ڈال دیں گے پندرہ عدد یہ ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے بس اس کو پکانا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے آدھا رکھن ڈھاپ کر اس کو ہم پکا لیں گے اور یہاں پر پانچ منٹ کے بعد اس کو مکس کرتے ہوئے مزید دو سے تیم منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ دودھ تھوڑا سا گارہ ہو جائے ایک لیٹر کے حساب سے آپ نے ایک کپ سوہیاں شامل کرنی ہے زیادہ نہیں بس ہم اس کو ایسے ہی چولہ بند کر کے اتار لیں گے کیونکہ تھنڈ رہا ہونے کے بعد شیر خرمہ مزید گارہ ہو جائے گا تو آپ نے اتنا ہی پتلا شیر خرمہ اتار لینا ہے اب یہاں پر ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کی کنسنسٹینسی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ کافی کریمی اور گارہ سا ہو گئے ہے تو اب اس طرح سے ہم اس کو باول میں سرب کر لیں گے باری کٹی ہوئے بادام پستے اور چاندی کے ورک سے اس کو گانش کر لیں گے تو اس مزیدار سے شیر خرمے کو آپ پانے والی عید پر ضرور ٹرائے کریں مہمانوں کو یہ میٹھا آپ کا بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ